السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسوله الامین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد معزز ومحترم سامعین وحاضرین دنیا کے اندر ایک انسان ایسا ہو جو کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے بہت بھاگ دور کرتا ہو محنت اور کوشش کرتا لیکن آخر میں اس کا یہ انجام ہو کہ اس کی کوشش کا اسے کوئی بدلہ نہ ملے تو اسے کیسا محسوس ہوگا زہر سی بات ہے اسے برا لگے گا اسے عجیب لگے گا لیکن اس کی کوشش کا اس کی امید کے مطابق نتیجہ نہ آنا یہ کس وجہ سے کیونکہ اس نے اپنی کوشش میں جس طریقے کی کوشش ہونی چاہیے وہ کوشش اس نے نہیں کی بلکہ اس نے چیٹنگ سے کام لیا ایسے ہی کچھ لوگوں کا تذکرہ قرآن کے اندر اللہ نے کیا ہے سورہ قیف کے آیت نمبر ایک سو تین ایک سو چار آپ پڑھیں تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے یہ کون لوگ ہوں گے جن کی دنیا کی تمام تر کوششیں آخرت میں بیکار ہو جائیں گی کونسی کوششیں جن کے بارے میں انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں یعنی عمل بہت سارا کیا نیکیاں بہت ساری کی لیکن آخرت کے میدان میں اس کا کوئی بھی فائدہ انہیں نہیں ملنے والا بلکہ عمل کرنے کے باوجود یہ خسارے میں سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے کہ عمل بھی کیا ہے ان لوگوں نے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا خسارہ نقصان ہوگا گھاٹا ہوگا یہ تین طرح کے لوگ ہوں گے نمبر ایک عمل کرنے کے باوجود خسارہ گھاٹا اور نقصان ان لوگوں کا ہونے والا ہے جن کے پاس عمل تو ہے لیکن عمل کی بنیاد ایمان اور عقیدے پر نہیں ہے ان کا ایمان ان کا عقیدہ درست نہیں ہے بلکہ وہ شرک اور کفر والی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے عمل کی بنیاد شرک اور کفر پر ہیں یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا آخرت کے میدان میں عمل کرنے کے باوجود بھی خسارہ اور نقصان ہونے والا ہے جیسا کہ وہ حدیث مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث حدیث نمبر دو سو چودہ اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی تھا عبداللہ بن جدعان نام کا بڑا اچھا انسان تھا صلاح رحمی کرتا تھا مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا تو کیا یہ اس کا کام آخرت میں اس کے کسی کام آنے والا ہے فائدہ ملے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اسے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہا رب بغفر لی خطیئتی یوم الدین کہ اللہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اب تجھ پر ایمان لاتا ہوں میرے گناہوں کو تو معاف کر دیں پتہ یہ چلا کہ انسان اگر شرک اور کفر کی زندگی گزار رہا اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا تو کتنے ہی اچھے کام کر کے کیوں نہ جائے اللہ کے پاس لیکن اس کی یہ ساری نیکیوں کو اللہ رب العالمین بیکار کر دے گا اس کی کوششیں زائے اور برباد ہو جائیں گی اور عمل کرنے کے باوجود وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہوگا نمبر دو عمل کرنے کے باوجود گھاٹا ان لوگوں کا ہوگا جن کے پاس ایمان تو ہے لیکن ان کے عمل کی بنیاد اخلاص پر نہیں ہے بلکہ ریاکاری دکھاوا پر ہے اور اس سلسلے میں مشہور حدیث آپ جانتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر 1905 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے تین لوگوں کو لائے جائے گا فیصلہ کرنے کے لئے شہید عالم اور مالدار اللہ باری باری ان سے پوچھے گا تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا سب جواب دیں گے کہ انہیں بڑا یہ کام کیا وہ کام کیا اپنی جان لگا دی زندگی لگا دی اپنا سب کچھ تیرے راستے میں اللہ لگا دیا تو اللہ کہیں گے ان لوگوں سے کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن جو اس کے پیچھے کی سچائی وہ جھوٹ ہے مطلب تم جھوٹ بول رہا تم نے صرف اس لئے کیا تاکہ لوگ تمہیں شہید کہیں بہادر کہیں جوامرد کہیں تمہیں عالم کہیں علامہ کہیں اور تمہیں مالدار فیاض اور سخی کہا جائے کہ فلاں صاحب بڑے سیٹیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو تمہیں تمہارے نیت کا بدلہ دنیا میں مل گیا آج ہمارے پاس تمہارے عمل کا کوئی بھی بدلہ تمہیں نہیں ملے گا اللہ فرشتے کو حکم دیں گے انہیں چہرے کے بل گھسیٹ کر جہانم کے اندر ڈال دیا جائے گا یہ دوسرے ہیں لوگ کہ عمل کر رہے ہیں لیکن عمل کرنے کے ایمان بھی ہے ان کے پاس لیکن عمل کرنے کے باوجود وہ خسارے میں اس لئے کہ ان کے عمل کا بیس جو ہے بنیاد جو ہے وہ کسی اور کسی اور چیز پر ہے یاد نہیں ہے اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے عمل کرنے کے باوجود گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے جن کے پاس ایمان تو ہے لیکن اتباع رسول نہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے بلکہ وہ بدعاتوں کی زندگی گزار رہے ہیں بہت ساری اچھائیاں کرتے ہیں اور اچھائی کے نام پر اتنے زیادہ اپنے آپ کو اچھا بنا چکے ہیں کہ دین میں نئی نئی چیزوں کو انہوں نے ایجاد کر رکھا ہے شامل کر رکھا اور اسی پر وہ لگے ہوئے ہیں اس سلسلے میں آپ دیکھیں سی بخاری کے حدیث حدیث نمبر چہزار پانچ سو چوراسی نمبر کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت کو میرے پاس لیا جائے گا میں حوز کوسر پر ہوں گا اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کے لوگوں کو سہراب کر رہا ہوں گا انہیں پانی پلا رہا ہوں گا کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا جو مجھے پہچانتے ہوں گے چنانچہ میں دیکھوں گا کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے اور ان کے درمیان فرشتے حائل ہو جائیں گے میں کہوں گا کہ بھئی انہیں آنے دو یہ میری امت کے لوگ ہیں انہوں منی یہ میری امت کے لوگ ہیں تو فرشتے کہیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے تو کہیں گے سحقن سحقن لی من غیرہ بعدی ایسے لوگوں کے لئے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے چینج کر کے رکھ دیا تو یہ تین قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بہت ساری کوشش ہیں نیکیاں اچھائیاں خیر کے کام اور بہتری انکام کر کے وہ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن آخرت میں ان کی تمام تر کوششوں کو اللہ بیکار کر کے رکھ دے گا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہونے والا یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس یا تو ایمان نہیں ہے ایمان تو ہے لیکن اخلاص نہیں ہے اور ایمان تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ و بدعات والی زندگی میں بھی مشغول ہیں ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایمان والا ہوتے ہوئے بھی ہم ریاکاری کے لئے کوئی کام کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان ہونے کے باوجود بھی اخلاص نہ ہو تو اللہ ہمارے سارے اعمال کو قیامت کے دن تباہ و برباد کر دے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس فہرست سے نکال کر اس فہرست میں شامل کرنا چاہیے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں جو اللہ کے مخلص بندے ہیں جو اللہ ہی کے لئے کام کرتے ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کرتے ہیں رب العالمین ہم سبی کو چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہوئے خیر اور نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق ہدا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی